ایک دپا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے کسی جگہ پر تشریف لے گئے یہاں پر نماز کا وقت ہو گیا تو مؤزن حضرت ابو بکر صدیق روطرانہوں کے خدمت میں آئیں کہ نماز پڑھا دیجئے حضرت ابو بکر صدیق روطرانہوں نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور جماعت میں شریک ہو گئے جب جماعت میں شریک ہو گئے تو صحابہ اکرام نے ہاتھوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیئے حضرت ابو بکر صدیق روطرانہوں اگرچہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے لیکن جب لوگ برابر ہاتھوں پر ہاتھ مار رہے تھے تو مڑ کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہو لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیچھے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی نماز سے پارے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب میں نے منع کیا تھا تو تم پیچھے کیوں ہٹ آئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کیا صفحہ کے بیٹے کا یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے امام بن کر کڑا ہو